بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْفَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ العظیم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھیں رسول نوال تمام ناظرین و سامعین خواتر و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عبدالود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیڈ فارم سے درس حدیث کا خصوصی پرگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رازی مکرم آج کی اس نشست میں جو معزز مکرم مہمان شخصیت حضرات موجود ہیں جنابی حضرت مولانا مفتی عثمان اکبر صاحب دامت برکاتہ جامد رشید کراچی کے اس ساز مکرم اور جامد رشید کی انتظامی ذمہ داریوں میں نہایتی اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں آپ اور آپ جانتے ہیں کہ درس حدیث کی اس نشست میں جب حضرات موجود ہوتے ہیں تو ہمارا موضوع گفتگو جو مرکزی موضوع جس چھتری کے نیچے ہم مختلف عنوانات کے تحت بات کرتے ہیں وہ ہوتا ہے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ مبارکہ عظم اترم گزشتہ کچھ نشستوں سے ہماری جو گفتگو ہے وہ مسلمان تاجر کی خصوصیات پر بات ہو رہی ہے اور آج بھی اسی سلسلے کا تسلسل ہے اور آج کی نشست بھی بڑی اہم ہے اپنے عنوان کے اعتبار سے اور وہ یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان تاجر کی شایان شان ہے یہ کہ وہ بات پر قسمیں کھائے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یعنی اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے وہ جو جتن کرتا ہے موقع بموقع ہر قدم پہ ہر بات میں قسم کو شامل کرنا کیا یہ واقعتاً ایک مسلمان تاجر کی خصوصیت ہے کیونکہ قسم تو اللہ ہی کی اٹھا رہا ہے کسی بدھ کی غیر اللہ کی قسمیں تو خیر وہ نہیں اٹھا رہا ہوتا کیا یہ اس کی اجازت ہے اور ہے تو کہاں تک ہے اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اس سب پہ بات ہوگی انشاءاللہ آج کی نشست میں آغاز میں حدیث علاوات کریں گے اور اس حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت رکھیں گے اور پھر عزلت مفتی عثمان اکبر صاحب کے روبرو ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای یاکم وکثرت الحالف فی البیع فإنہو ينفق ثم يمح یہ حدیث مبارکہ ہے آج کی ترجمہ اس حدیث مبارکہ کے یہ ہے کہ بے میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ یہ چیز فروغ تو کر دیتی ہے مگر اس کی برکت ختم کر دیتی ہے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے ناظر محسلم یقیناً صحیح روایت ہوگی اور حضرت مفتی عثمان اکبر صاحب کے روبرو ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بہت شکریہ پرگرام میں ایک بار انوان بتا چکا ہوں میں شروع میں اور بس سب سے پہلے اس حدیث کی تشریح آپ سے جانیں گے کچھ اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم تشریح کو اس کے سوال و جواب میں ہی کس طوار شکل میں ہم کر لیں گے ترجمہ آپ نے اس کا کر دیا کہ بھئی اس حدیث میں بنائی طور پر خرید و فروخت کے باب میں خرید و فروخت کے میدان میں بار بار قسمیں کھانے سے زیادہ قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ عموماً جھوٹی قسمیں یا قسموں کی قسرت تاجر کی عادت اس بنیاد پر بنتی ہے کہ وہ اپنی چیز کو بیچنا چاہ رہا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھئی ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے یہ آپ کی سیلز کو تو بڑھا دے لوگ آپ پر یقین کرتے جائیں اور آپ کی چیزیں بکتی جائیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی یعنی کہ وہ آپ کو حقیقی راحت ہم نے برکت پر افضاد نشست میں بات کی تھی تو وہ برکت کا آنسر جو ہے تو اس سے ختم ہو جائے گا تو کاؤنٹنگ جو ہے مقصود نہیں ہے برکت مقصود ہے اس لیے تاجر کو چاہیے کہ وہ قسموں کی قسرت سے پرہیز کریں گرہیز کریں ٹھیک بہت بہت شکریہ آگے چلیں گے قسموں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قسموں کی کتنی قسمیں ہیں ایک تو اس میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کچھ کیا ہر قسم کا ایک ہی حکم ہے سب سے پہلے تو قسم کا لفظ قسم ہے جو ہم قسم کھاتے ہیں اس کا حکم کیا ہے یہ بیان کر دیجئے کہ مطلب یہ جائز ہے ناجائز ہے اس پر تھوڑی سی روشن ڈالیے اور پھر اس کے بعد یہ کہ قسموں کی کچھ اقسام ہیں کہ یہ والی قسم جائز ہے یہ والی ناجائز ہے ایسا کچھ کٹیگریز کٹیگریز اس کی ہیں تو وہ بھی بتایا دیکھیں قسم بنیائی طور پر ہے کیا قسم جو ہے تو آپ کسی بھی معاملے میں جب آپ قسم کھاتے ہیں تو وہ بنیائی طور پر آپ گواہ بنا رہے ہوتے ہیں یہ شہادت ہے کہ بھئی اس معاملے پر جس میں میں قسم کھا رہا ہوں میں اللہ کو اپنا گواہ بناتا ہوں تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ وہ معاملہ اس قدر اہمیت کا حامل ہو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی کہ آپ اس معاملے میں اللہ کو گواہ بنا سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر اتنے حقیقتاً اس قدر سچے ہوں اس قدر ٹرانسپیرنٹ ہوں کہ بھئی واقعتاً آپ کو لگتا ہو کہ بھئی یہ اگر اللہ پاک کو بھی میں اس میں گواہ بنا لیتا ہوں تو مجھے دلی طور پر کوئی شرمندگی یا اس میں کوئی میرے طرف سے رسوائی نہیں ہوگی تو یہ اس قدر بڑا معاملہ ہے کہ آپ اپنے باہم معاملات کے اندر جب اللہ پاک کو گواہ بناتے ہیں تو اس کی کسرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ہر دوسرے معاملے پر جو ہے تو قسم کھائیں اور اللہ کی قسم کھائیں اور اللہ پاک کو اس پر گواہ بنا رہے ہیں تو یہ جس طرح اب ہم نے اس کی حدیث میں بھی بات آئی کہ بھئی زیادہ جو ہے تو قسم کھانے سے گریز ہونا چاہیے اسی طرح امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک پورا چپٹر اس نام سے انہوں نے دیا ہے کہ زیادہ قسم کھانا مکروح ہے اور ان کے جو امام بخاری کی صحیح بخاری کی جو شرح ہے اس میں اللہ میں اینی نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے اور ایک حافظ ابن حجر اسقلانی رہی مولنہ نے لکھی ہوئی ہے دونوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ قسم یہ جو ہے قسم کے حوالے سے کراہت کا جو انصر ہے کہ بھئی یہ نبس اندیدہ مکروح ہے یہ قسم جھوٹی ہو یا سچی ہو دونوں صورتوں میں قسرت جو ہے تو مکروح ہے اگر جھوٹی ہے اس حوالے سے میں آگے بات کرلوں گا قسم کی جو اقسام ہے اس میں تو قسم اگر جھوٹی ہے پھر تو یہ مکروح تحریمی ہے حرام ہے لیکن اگر قسم سچی بھی ہے تب بھی اس کی قسرت جو ہے مکروح تنزیحی ہے تو بات سچی ہو یا جھوٹی ہو قسرت اس معاملے کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کی قسرت بھی اس کی اہمیت کو ختم کر ایک بندہ ہر دوسری بات پہ قسم اٹھا رہے جس معاملے کے اندر انتہائی سچا بھی ہوگا تو اس کی ویلیو ایسی ہوگی ایسی بھی قسمیں کھاتا رہتے ہیں تو اس کا حکم تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی قسرت سے بچنا ہے اقسام پہ آتے ہیں قسم کی جو اقسام ہیں فقہ نے تین قسمیں اس کی بیان کی ہیں ایک کو لغو کہتے ہیں ایک کو غموس کہتے ہیں اور ایک کو مناقب کہتے ہیں لغو یہ ہے لغو اور غموس ان دونوں کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے کہ ماضی میں کوئی واقعہ ہوا اس کے حوالے سے آپ نے قسم کھاتا ہوں کہ فلان واقعہ ہوا تھا فلان شخص آنے یا جانے کے بارے میں سلسلہ چل رہے تو آپ نے قسم کھاتا کہ وہ آیا تھا اب اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ آیا تھا لیکن آپ کی معلومات غلط ہیں آپ کو غلط فہم ہی ہے آپ اپنے اپنے گناہ نہیں ہے لیکن باہر حقیقت حال اس کے مخالف چر رہی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر آپ پتہ کہ جھوٹ کے رہے اس کے باوجود آپ قسم کھاتے ہیں ماضی کی بات کے حوالے سے اور وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے اس کو یمین غموز کہتے ہیں اور جو عموما جو قسم کو کہا گیا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے جھوٹی قسم کے حوالے سے جتنے بھی احادیث ہیں قرآن یا آیات ہیں جو بھی وعید ہیں وہ اسی کے بارے میں غموز کا مطلب ہوتا ہے ڈبو دینا تو اس قسم کو کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص اس قدر بڑے گناہ کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دیتے کہ وہ اپنی پوری شخصیت کو گناہ کے اندر ڈبو دیتے اس لئے اس کو یمین غموز بھی کہا جاتا ہے دو ہوگی تیسری قسم اس کی مناقض ہے مستقبل کے حوالے سے کوئی قسم کھانا کہ میں فلان کام نہیں کروں جس بات پہ آپ نے قسم کھالی ہے پھر اس کو پورا کرنے اگر خدا نہ خاص آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے تو یہ کفارے والی قسم جس کے ساتھ کفارے کا تعلق ہے پھر اس کا کفارہ کیا ہے وہ قرآن پاک میں آیت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لا یعاخذ اللہ باللغو فی ایمان جو آپ کی قسم ہیں اس میں سے جو لغو کے تحت آتی ہیں اس پہ تو کوئی معاخذہ نہیں ہے لیکن معاخذہ ان قسموں پر ہے جو آپ مناقض کرتے ہیں جن کو آپ بانتے ہیں جن مستقبل کے لئے بانتے جن کو مستقبل کہ آپ نے دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑے پہنانے ہے اس کا میعار کیا ہوگا جو اپنے اہل خانہ کو کھانا کھلانا کھلاتے یا کپڑے پہنانے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے قادر نہیں ہیں مالی اتوار سے آپ میں اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے تو آج کل کے دور کے حوالے سے یہ غلام ممکن نہیں ہے تو فملنم یجد کے ساتھ آئے کہ اگر دونوں آپشن کوئی استعمال نہیں کر پا رہا ہے تو پھر تین دن کے مسلسل روزے رکھنے اس پر لازم ہے تو یہ بھی غلط فہم ہوتی ہے کہ قسم کے کفارے میں سیدھے سیدھا روزوں کی طرف چلے جاتے تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ میں استطاعت ہے تو آپ نے کھانا ہی کھلانا ہے اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر غلام غلام تو ویسے بھی نہیں ہے تو آپ نے اس کی طرف آنا ہے تین روزے رکھنے کی طرف آنا ہے تو قسم کی تین اقسام بھی ہوگی اس کا کفارہ بھی ہوگی اور پھر اگر وہ نہیں پوری ہوتی ہے تو پھر کفارہ جو ہے وہ بھی ترتیب سے بیان کر دیا اب شکریہ جی اب ہم آتے تجارت کی بات معاملات کی بات ہو رہی ہے تو معاملات میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں معاملات کے باب میں یہ ان تینوں قسموں میں کون سی قسم میں آئی گی یہ تو تینوں قسمیں بیان ہوگی اور پہلی دو قسموں سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے مناقض کے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ جو قسم کھا رہا ہوتے جو تاجر کوئی بھی شخص وہ اموماً ماضی کے حوالے سے کھار ہوتے میں اتنے میں خریدا تھا اس کی حقیقی قیمت یہ ہی ہے مجھے نقصان ہو گئی اس حوالے سے وہ قسمیں کھار ہوتے ان کی قسموں کا سکوپ اسی کے ساتھ ہوتے تو اس میں یا لغو ہو سکتی ہے کہ اس کو واقعتاً ایسا لگتا ہو اور وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہو جب وہ جھوٹی قسم کھا رہا رہا تو لغو ہے اگر سچی قسم کھاتے تو لغو بھی نہیں ہوگی لیکن بہرحال پہلے جس طرح ارز کر دی ہے اس کی کسر اس کے لئے نقصان دے ہے برکت کے منافی تو اس کی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے یا پھر غموس ہوگی کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہوگا ماضی کے حوالے سے مجھے اتنے میں آئیے اور وہ جھوٹ کہہ رہا ہوگا اس کو یقیناً پتا ہوگا کہ اتنے میں نہیں آئیے تو یہ دو قسمیں اس کے تحت آسکتی ہیں بہت شکریہ آج سے یہ بتائیے ایک طرف آپ کہتے ہیں بارگیننگ ہم نے سنا اس کی تستیقی تردید آپ کریں بارگیننگ کرنا بہاوتاؤ کرنا یہ سنت سے ثابت کرنا چاہیے اچھی بات ہے سنت کے قریب نہیں ہے تو بہاوتاؤ کر سودہ کر لینا چاہیے خرید چاہیے اب بہاوتاؤ اگر کرتے ہیں تو پھر سر کیسے یقین دلائیں سامنے والے کو بھائیا یہ چیز اتنی کہ لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے خاص طور پر جو ہماری آج سوسائیٹی کی خواتین ہیں بہت عزت و احترام کے ساتھ وہ جب کسی بارگیننگ کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں تو ظاہر وہ تو ایک ہزار کی چیز کو پچاس روے میں خرید دینے کے چکر میں ہوتی ہیں تو یا تو آپ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ بہاوتاؤ نہیں لگ رہی ہے مجھے نارمل سے زیادہ لگ رہی ہے یا میرے ذہن میں اس کی قیمت اتنی ہونی چاہیے تو آپ اس بنیاد پر بہاوتاؤ کرتے ہیں اب اگلے بندے کے لیے ٹھیک ہے وہ اس کو یقین نہیں دلا پا رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے قسم کھانے کے کیا ضرورت ہے ہم جھوٹی قسم بھی بات کر رہے ہیں جھوٹی قسم کھانے کیا ضرورت ہے تو ایک چیز تو یہ ہوگی دوسری جب آپ دیکھیں جس شخص کے بارے میں یہ مارکیٹ کے اندر جو بندہ ایک دام پر رکھتا ہے اس نے بھلے لکھ کے لگا یا تو وہ قسم نہیں کھاتا اور ایک دام لکھ کے لگا لیتے یا نہیں لگاتے لکھ کے نہیں لگاتے لیکن وہ کہتے کہ بھئی یہ اس کا ریٹ ہے اور اس سے نیچے مجھے نقصان ہے میں اتنے میں بیچوں گا تو چار مرتبہ اس سے خریدنے کے بعد آج مرتبہ اس کسٹمر کو یقین آتا ہے کہ بھئی یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس کی طرف رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے کہ کم از کم میں دلی طور پر مطمئن ہوں گا کہ میں نے چیز ٹھیک قیمت میں خرید دیئے تو آپ اس رجحان کو فروغ دے سکتے ہیں کہ ایک چیز تے کر لیں اس سے پھر نیچے نہ آئے اور وہ سچی ہو اور جب ایک چیز آپ تے کرتے ہیں تو دیکھیں جو دکان پہ کوئی بندہ جاتے خریدنے کے لیے تو کسی نہ کسی حد تک اس کو مارکیٹ کا نالج ہوتا ہے میں ایک چیز خریدنے کے لیے جا آئے گا تو میں تو اس سے خریدنے نہیں یا چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور جو اگر اس چیز کی قیمت پندرہ رکھتے چودہ رکھتے تیرہ رکھتے تو ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو عادت سے مجبور ہو کر اس میں بھی اس سے بارگننگ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جب اس سے نیچے نہیں آئے گا تو دکان سے نکلتے وقت وہ مطمئن ہوں گے کہ میں نے نقصان کا سودھ رسطہ اختیار کریں بہت جزا کھلا جی اچھا یہ بتائیں کہ کبھی کبھی تو بندوں کو ضرورت پڑتی ہے قسم کھانے کی اور حدیث میں بھی ہے کہ قصرت منع ہے تو یہ بات اگر اگر آپ نے فرمائی کہ قسم سچی بھی ہو تو بھی اس کی قصرت منع ہے جھوٹی تو جائے ایک کھاؤ یا آدھی کھاؤ تو ویسے ٹھیک نہیں لیکن یہ قصرت منع ہے لیکن قصرت منع تو ایک آدھ کی گنجائش کبھی ہوگی تو اس کی گنجائش آپ دے دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو تاجر کیا حکم ہے کس طرح سے احتیاط کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے قسم اٹھا سکتا ہے دیکھیں مطلب قسم کھانا جب شریعت نے اس کے بارے میں احکام بتائیں ہیں کہ جھوٹی نہیں ہونی چاہیے اس کی تین قسم ہیں کھائی جا سکتی ہے جب اس کے بارے میں پورے واب آئے تو کھائی تو جا سکتی ہے سچی ہو اور میں نے شروع میں ارز کیا کہ وہ اس قدر اہمیت کی حامل ہو جس بات پر آپ قسم کھا رہے ہیں یا وہ سیچویشن اس لیول تک کیا ہو کہ قسم کھائے بغیر آپ پر گزارا نہ ہو رہا ہو تو قسم کھائی جا سکتی ہے لیکن شروع میں بات ہوئی کہ قسم کھانا جائز ہے اور جائز ہے اسی لیے تو اس کے حکام ہے کہ قسم کھانی ہوگی تاجر کے لیے جو چیز ہے دیکھیں وہ دن میں 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 تجارت نہیں کرتا ہوں اب میں صبح سے لے کر شام تک مجھے دن میں بمشکل ایک آدم کا ایسا آتا ہوگا کہ مجھے قسم کھانی پڑتی ہوگی کسی کو اپنی بمشکل یہ دن تک ہمیں اس قسم کا موقع ملتا ہی نہیں ہم کسی ایسی سیچویشن سے دوچار ہی نہیں ہوتے کہ ہمیں قسم کھانی پڑے یا اس کو قائل کرنا پڑے گے تو یہ تو عمومی حکم کہ قسم کھانا کھانے سے تو بلکل آپ کی زبان پر قسم آنی نہیں چاہیے کیونکہ اس کو ہر دوسرے بندے کے سامنے اپنی بات کو منوانے کے لیے اگر ہم ایک تاجر کو کہ دیں کہ آپ قسم کھا سکتے ہیں سچی ہونی چاہیے تو کسرت تو ہو جائے کیونکہ اس کے پاس ایک آپشن ہوگا وہ دو منٹ تک کسی کے ساتھ بیس کرے گا اور کوئی ہماری بہین اس کی جان نہیں چھوڑ رہی ہوگی اس کے حوالے سے تو ہر اور پھر خواتین کے ساتھ وہ دو منٹ کا ٹائم لارجن رکھ لے دو منٹ تک بغیر قسم کہ میں اس کو کائل کروں گا اور اس کے بعد قسم کھال لوں گا تو دن میں کس قدر اس کے لئے وہ ایسے مقام پہ کھڑا ہے کہ اس کو کائل کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے تو اس کے لئے اگر ہم یہ رستہ کھولتے ہیں کھلا ہوا ہے ہم آئیڈیل سیچویشن میں کہتے ہیں کہ نہیں کھلا ہونے چاہیے اس کو نہیں لئے رستہ کھول دیتے تو وہ دن میں کئی بار کسم کھا جائے گا کسرت تک پہنچ کسرت ہونی نہیں چاہیے ہمارے ہاں جو بھاوتا ہو کا چر رہا ہوتا ہے اس میں خواتین آتی ہیں دکھاندار ان کو ایک ریٹ بتاتا ہے مطلب کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم مارکٹ میں کھڑے تو شرمندگی سی ہوتی اور ایسا لگتے کہ ابھی لڑائی ہونے والی دکھاندار بتائے گا پانچ سو اور وہ کہیں گی پچاس اس قدر نیچے کا ریٹ بتا دیتی ہیں خواتین مرد بھی ایسا کر لیتے ہمارے چند دوست جو بھاوتا ہو میں زیادہ بتا رہے اور جتنا وہ بھاوتا ہو والا اس کو کوئی دس بیس گنا کم کر آپ کو آپ اپشن دیتے کہ میں تو اتنا کلوں گا تقریبا اتنے کو آخر میں گھنٹے بعد پندرہ منٹ بعد بیس منٹ بعد اس کو دے دیتے تو ایسے شخص پر کون اتبار کرے گا کسپ بندہ سے ڈیل کر اور ایسے بندہ جب پانچ سو کی چیز پچاس میں خرید کے جاتے تو دکان سے نکلتے وقت اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ بھائی کم اور کر لیتا تو شاید مات جاتا بھائی خرید فروخت میں بنیادی انصر ہے بنیادی فیکٹر ہے تراضی رضمندی ہونی چاہیے اس میں مجھے لگتے کہ اس پر اثر پڑتا ہے یہ رضمندی کی مخالفت ہو جاتی ہے وہ خریدنے کے بعد مطمئن نہیں اور آپ بیشنے کے بعد مطمئن نہیں ٹھیک اور بشکری بچہ آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے مجھ کو بس اوقات ہماری جو تاجر بھائی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قسم کے علاوہ قسمیں کھارے تھی چیزوں کی جیسے میں روزی کے اڈے پہ کھڑا ہوں اس سے بڑا کوئی میرے لیے وہ نہیں ہے اس سے بڑی قسم نہیں ہے میرے لیے تو یہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی جو قسمیں ہیں چاہے اپنے دکان کی قسم اپنے کاروبار کی قسم میں کہ آپ کو قسم کھانی پڑ رہی تو صرف اللہ کے ذاتی یا صفاتی نام کی قسم کھائی جاتی ہے جو غیر اللہ کی قسم ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے روزی کی قسم بچوں کی قسم تیرے سر کی قسم پلان کی سر کی قسم والد کی قسم ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ اگر میں نے قسم توڑ دی تو آپ کو نقصان ہوگا جس کے سر کی میں نے قسم کھائی ہوئی ہے وہ مر جائے گا یا مطلب کوئی بھی اس کے نقصان والی چیز ہوگی ایک تو یہ نجائز ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کسم کھانا بزات خود گناہ کا کام ہے اور اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے صحیح گناہ ہی ہے اس پر استغفار کرے اور اگر اس کو توڑتا ہے تو اگلے بندہ سیف ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے سر کی قسم اور ان چیز میں کھائیں اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ نے قسم کھا لی اور پھر آپ کو کام کرنا پڑ رہا ہے جس کے بارے میں قسم کھائی ہے تو پھر آپ کہتے کہ قسم واپس لے لو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں یہ ویسے ہی تو love سی اللہ کے نام کی قسم کھائی اور اس کے بعد آپ لگا کہ یہ کام جس کے بارے میں قسم کھائی تھی یمین منعقد منعقد کی بات کر رہا وہ کام آپ کو سیچویشن ایسی آ جاتی کہ کرنا پڑتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو دو چیزیں ہیں ایک تو آپ نے گناہ کا کام کرنے کی قسم کھالی کہ بھئی میں فلان کام کروں گا اور وہ گناہ ہے یا آپ نے کسی نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھالی تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ وہ کسم توڑ دیں گناہ کے کام کرنے کی قسم کھائی ہوئی وہ نیکی کسم کھائی وہ اور اس کے بعد اس کو لگا کہ وہ کسم توڑنا اس کے لئے بہتر ہے تو توڑ دے اور کفار آدھا کر دیں اس پر اس کو بنانی ہوگئے اسی طرح مباح چیزوں میں بھی اگر اس سیچویشن ایسی آجاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے یہ میں نے قسم کھائی تھی اس کو توڑنا میرے لئے زیادہ بہتر ہے تو اس کو توڑ دے اور اس کا کفار آدھا کر دیں سہی ہے بہت بشکریہ اور یہ اس طرح کی مثالیں حضرت عبیق صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو اللہ نے قرآن میں حکم دیا وہ قسم توڑنے جو حضرت مستہ کے لئے اور عبیق صدیق بھی وہ جو اپنے اوپر شہد حرام کر لئے تو اس کی قسم توڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو یہ سیرت سے بھی اس کی مثالیں ہیں بہت بہت اپنے تجارت کاروباری معاملات میں تو وہ بھی آپ کے لئے توڑنا ضروری ہوگا تو بہرحال موسیٰ وقت ختم ہو رہا ہے اور آج کے جو گفتگو ہوئی ہمارے اس پروگرام میں اس کا آخر میں کوئی خلاصہ اگر آپ بیان فرمائیں کوئی پیغام دینا چاہیں تو جی میں ارز کر دیتا ہوں چند الفاظ میں اس کا خلاصہ ہماری آج کی نشست کا خلاصہ مغز ہے قسم سے پرہز قسم کی قسرت سے پرہز اور جھوٹی قسم کھانا تو حرام ہے وہ آپ کو گناہ کے اندر ڈوبوئے گا آپ کو کفار پر لے کر آئے گا آپ کو کفار معاملات کا باپ تھا تو ہماری جو تاجر برادری جو مارکٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہر دوسرے من میں ایسی سیچویشن سے دو چار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے قسم کھانا ایک آسان رستہ بن سکتا ہے لیکن امکان ہی ہے کہ وہ قسموں کی قسرت میں گر سکتے ہیں وہ اس معاملے کے اندر مقتلع ہو سکتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سیچویشن سے بچائیں اور قسموں کی قسرت سے رہیز کریں بہت شکر گیا مفتی اسمان اکبر سب موجود ہے مرس ناظر محس قسم کھانا ویسے اچھی سے اجازت چاہیں گے اگلے پروگرام برکات ہوتی آپ سے انشاء اللہ حافظ